موسیقی اور دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی توفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ گوڈ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور بات کروں گی افکورس آج ہے منڈے فریش فریش اچھا جی آج ڈیٹ یا مجھے آپ ایک سیکنڈ میں ڈیٹ بھول گئی ہوں آج ہے ساتھ تاریخ اور کل ہے وومن ڈے اور کل ہے انٹرنیشنل وومن ڈے اور تمام میں ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے اپنے ملک کے لیے قربان کر دی اور ساری زندگی اس کے ساتھ بہت سنسیریٹی سے بگ گزارا انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی اور اپنے وطن کے لیے بہت بہت زیادہ قربانیاں دیا مہترمہ فاتمال جنہ مادرے ملت پاکستان اسی طرح اور بہت ساری میں اگر نام لینا شروع کروں تو پھر میرا شو ختم ہو جائے گا لیکن کٹ انٹرنیشنل وومن دے ہمیں سپیشل ٹرانسمیشن گوڈ مورننگ جو سبی کے ساتھ کریں گے وہ میں پہلی آپ کو بتا رہی ہوں اور آج جو ہے آپ کے لیے بڑا پیارا میسیج ہے اور وہ یہ ہے کہ آنے والی یوت آنے والی جنریشن افکورس ہمارے لیے پلر آف پاکستان کا رول نبائیں گے لیکن اگر ہمارے پلر مضبوط نہیں ہوں گے کھوکلے ہوں گے سٹرانگ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پوری امارت دھیر ہو جائے گی تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اور میں گورنمنٹ سے کہوں گی میں میں والدین تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور گورنمنٹ کیونکہ ڈیفرنٹ پارٹیز میں ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ اپنی سیٹ کو دیکھتی ہے اپنی اقتدار کو دیکھتی ہے لیکن میں کہتی ہوں اگر انہوں نے اپنے اقتدار کی اگر ان کی بات کروں تو اقتدار اگر وہ چاہتے ہیں کہ بڑا سٹرانگ ہو اور آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پلر کو سٹرانگ کریں تو بہت ساری پرابلمز یوت کی بھی ہوتی ہیں جو کالج یونیورسٹی کو جو ہے اٹیمٹ کرتے ہیں اور آنے والا فیوچر جو ہے انہی سے ہوتا ہے کچھ ڈاکٹرز بنتے ہیں کچھ انجینئر بنتے ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ فیلز میں جاتے ہیں تو وہ سارے ہمارے لیے ہی ہمارے ملک کے لیے سوچتے ہیں لیکن اگر ان کے لیے کوئی نہ سوچے تو پھر کیا ہو گیا پھر کیا ہوگا تباہی کے ایک دھانہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ پھر ہمارے بچے جو ہے وہ ڈیس ہارڈ ہو جائیں گے یا تو آوٹ آف کنٹری میں چلے جائیں گے اور اپنی ساری ہی زندگی وہاں سپینٹ کر دیں گے اور ان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے چلے جاتے ہیں وہ دوسرے ملک کو فائدہ دے دیتے ہیں اور یہاں کے ملک کو نہیں دیتے لیکن اگر میں یہ چاہوں گے حکومت جو ہماری اقتدار میں موجود ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی یونیورسٹیز میڈیکل کالیج اور آنے والی جنریشن کے لیے سہولتے پروائیڈ کریں نہ کہ ان کو ٹورچر کریں ان کو پریشان کریں ان کی باتوں کا ان کی پروبلم کا سلوشن نکالیں لیٹس ہی آج ہی چھوٹا سو میسیج میسیج کافی بڑا ہو گیا چلیں ہم آپ کے لیے بات کرتے ہیں اور بالکل آپ مجھے فیڈبیک دیا کریں کہ سبھی میری بات مطبع آپ کتنا اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں بریک کی طرف میں نہیں جاری کیونکہ میری یہاں پر پیاری سی یوتھ کے ریلیمنٹ جو میں نے میسیج دی ہے اس سے ریلیمنٹ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں تو اچھا چلیں ٹھیک ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم چھوٹی چھو بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں چھوٹی چھو بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ موسیقی موسیقی ویڈ مورننگ ویڈ سبھی کے تھی آپ کو خوش شام دید اور یہاں پر بیٹھے ہوئی ہمارے آنے والی یوتھ جو آنے والی نسلوں کو بکپ دے گی سپورٹ کرے گی کچھ بن کے دکھائے گی اور ایک موٹی ویشنل میسیج دے گی تو وہ کیسے کچھ پروبلمز بھی تو ہیں ان کو لیٹھ سی آج یہاں پر میرے مورننگ شوم میں دیفرن سیگمنٹس ہوتے ہیں سکلز کے اوپ ہوتے ہیں انٹرپنور Who میں بچوں کی بھی ہل دی اکٹیویٹی اس مورننگ شوم کی بہت اچھا لگا اور آج یہ Movies finder میرے پروگرم میں آتے رہتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہیں اور جب بھی چاہیں ہمارے گوڈ مورننگ بیٹ سبی کا پلیٹ فرم آپ لوگوں کے لیے آزر ہے اور نمبر ہے 0358248704 اور لیٹسی ام تھنکس فور یوتھ پارلیمنٹ جنہوں نے اپنی یوتھ کو یہاں پر ریپریزنٹ کیا اور ان کی ایک پروبلم ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں ملواتی ہوں اپنے بھائی سے جو ہے علی زین ہے ڈپٹی جنرل سکیٹری اسلام علیکم علی صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے والیکم السلام سب سے پہلے تو شکریہ میڈم آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا کہ انہوں نے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور مدھو کیا تو میں شکر بزار ہو آپ کا ہم گفتگو جارے گئیں ہماری ایک اور پیاری سی بہن ڈاکٹر اسمہ موجود ہے جو ہیلڈ سکیٹری ہے اسلام علیکم 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 السلام کیسے ہیں سب سے بھی باز گلاس اسمہ کیسے ہیں ہماری سو مچ آپ نے ہمیں انوائیٹ کیا اور فرس افور میں تھنکس ہوں گی سر رزوان کا جنہوں نے ہمیں آپ سے کانٹیک کروایا اور ان کی وجہ سے آج ہم اس پلیک فرم پر ہیں یہ بہت ضروری ہے شکر اللہ کا شکریہ بندوں کا یہ بہت ضروری ہے تھنکس کرنا چاہیے ہماری درمیان ہے اس وقت کون کیمپین کوڈینیٹر ہے مخدم صاحب اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں مخدم میں محمد اللہ آپ کو باتے ہیں آپ کے سے میں ٹھینکس ٹو یوں ٹھینکس ٹو وی ٹی وی چینل اور سر رزوان جافر کے ہیں کیونوں نے ہمیشہ ہماری ایک آواز کو سپورٹ دی ہے اور آگے ان کو پہنچانے کے لئے کیا ہے بلکل بلکل ہر کوئی بندہ بریج بنتا ہے ہمارا تو بس ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں محصہ ملانا چاہیے اپنا حق ادا ضرور کیجئے تاکہ آپ کے دل میں خلش نہ رہ کے کارش میں یہ کر سکتے اور اگر آپ کچھ کر سکتے تو اب ضرور کریں لیٹس سی ہم لوگ گفتگو کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی دکٹر سوری علی زین صاحب سے میں چاہتے ہو آپ اپنی مین پابلم کیا ہے اور آج کس پرپس سے گوڈ مورننگ جو آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ پروگرام میں آئے وہ تھا ایم ڈی کیٹ کا ایشو جو میڈیکل کے اسٹوئرنٹ کے بچے تھے ان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرانس جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ لیتے تھے ایم بی بی ایس کی جو بھی بچے ایم بی بی ایس کے لیے اپلائے کرتے تھے تو پرانس اپنی ٹیسٹ لیتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی کہ وہ جو کاربان کاپی بھی دیتے تھے اور ریچیک کا آپشن بھی ہوتا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ جو ہے ہم نے جو ہے کتنے صحیح کیے مرگ جب سے انہوں نے پی ایم سی بنائی ہے اور ایک پورے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایس آئی دارہ بنائیں گے جو اور حال جو ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی اور ٹیسٹ لے گی تو اس میں کافی جو ہے چیزیں جو ہے ہم نے ہائلائٹ کی ہے تو ڈاکٹر مقدوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسمہ ہمارے ساتھ ہیں وہ مزید جان بتائیں گی میں کیونکہ وکیل ہوں میرا تعلق تو میں آپ کو اس طرح سے گائیڈ کروں گا کہ ہم اس کو چیلنج کی طرح کر سکتے ہیں مقدوم صاحب سے پر چلتے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آئین کی اور جو کانسٹیٹیوشنلی ہے پاکستان ریزولیشن ہے اس کے لحاظ سے یہ معاملہ کس طرح سے سول ہو سکتا ہے تو وہ ہماری شاہد علی زہین نے ہمارا اس میں ہے اور ہماری جو ایک law and justice کی پوری کمیٹی ہے اس کے لیے تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آئیں دیکھیں ایڈوکیشن کے معاملات میں اگر کوئی بھی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی مین وجہ ہوتی ہے ایڈوکیشن کی پولیسی کہ اب یونی فارن ٹیسٹنگ سسٹم اس نوٹ پوسیبل ان پاکستان کیونکہ پاکستان میں ڈی سنٹرلائزڈ ایڈوکیشن سسٹم ہے میں چھوٹا سا بیکورڈ جاؤں گا نائنٹین فورٹیز کے اس میں کہ جب نائنٹین فورٹی میں ہمارا قرارداد پاس ہوا تھا تب وہاں پہ یہ تھا کہ پاکستان میں ملٹی نیشنل اور ملٹی کلچرل جو ہے وہ چیزیں ہیں بہت ساری کون میں رہتی ہیں بہت ساری لینگویجز ہیں تو ان کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے قرارداد پاکستان بنایا تھا جس کا یہ پہلا موٹیف کیا تھا کہ پاکستان میں فردھر سووینیر سٹیٹس ہوں گی جن میں صوبوں کے پاس اپنی ساری خود مکتیاری ہوگی فیڈل گورنمنٹ کے پاس صرف تین چیزیں ہوں گی وہ ہوگی فورینڈ پولیسی کرنسی آف دے کنٹری اور دیفنس آف دے کنٹری اب اس چیز کو جب میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب قرارداد کے پاکستان کے وقت بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ملٹی نیشنل کنٹری میں ایک یونیفارمٹی پوسیبل نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی سووینیر سٹیٹس ہوں گی اب جب ہمارے پاس وہ چیز ہے تو پھر یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم پوسیبل کیسے تو یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم بسیکلی خود ایک بڑا پرابلم ہے سیکنڈ پرابلم کی پاس آجوں کہ اگر یونیفارم ٹیسٹنگ سسٹم کی وجہ سے جو جو پرابلم ساتھی ہیں پرپریشن کے لیے پاکستان میں نیشنل لیویل پر سیونی ایڈوکیشن بورڈ ہیں آگا خان بورڈ، کیمبریج بورڈ، فیڈرل بورڈ، پنجاب، کے پی کے سند، بلوچستان یہ تمام وہ بورڈ ہیں جن کا نساب ایک دوسرے سے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ تک ڈیفرنٹ ہے البتہ انہی کتابوں میں تھرٹی تو فرٹی پرسنٹ ٹاپکس ایک جیسے پائے جاتے ہیں پر اب ایک ہی ٹاپک پہ ایسے لکھتا ہے بندہ تو ظاہر سی بات ہے مختلف اس کی ایکسپینیشن ہوتی ہے مختلف اگزیمپلز ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے رائٹر جیسے مختلف ہیں تو انہی کتابوں کے یونیفارم ٹاپکس میں جو کانٹینٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے چھوٹی سی اگزیمپل اگزیمپل یہ ہے کہ ٹریمیسٹر ہمارا ہوتا ہے جو پریگننسی کا ٹائم پیریئید ہوتا ہے اس میں سن تیکسٹ بک کہتی ہے کہ ٹو ہندرد ان سکٹی تھری ڈے دے وہ فیڈرل بورڈ کہتی ہے ٹو ہندرد ان سکٹی تھری ڈے دے دے میں وہ کوششن بتا رہا ہوں جو پیپر میں آیا سن تیکسٹ بک کے بچے نے ٹو ہندرد ان سکٹی تھری مارک کیا وہاں ٹو ہندرد ان اٹی مارک کیا گیا اگر آپ اس معاملے میں سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ٹوپک ہے پوزیٹی فیڈبیک میکنیزم کا اس میں فیڈرل بورڈ میں اس کی اگزیمپل اوکسیٹوسن ہے سن بورڈ میں اس کی اگزیمپل جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے ایسے کئی ٹوپکس ہیں جن کو بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ شوکر ٹائم وہ بھی ہوتا ہے تو ایسے سیچویشن میں اگر ہم بچے کو ایکسپوز کریں گے کہ آپ ایک یونی فارم ٹیسٹ دے دے تو ہاو اس پاسبل کہ وہ دے تو یونی فارم ٹیسٹنگ سیسٹم اس پاسبل اندیس ایسے نمبر ایک اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ڈینتل کمیشن ہوتا تھا پاکستان میڈیکل کاؤنسل سے پہلے پی ایم سی این پی ایم دی سی پی ایم دی سی نے چاہا تھا ہم ایک دن پر پورے پاکستان میں تیسٹ کر رہے ہیں لیکن after the evaluation of the education system of پاکستان they came to conclusion that in پاکستان there is decentralized education system in پاکستان there is decentralized education system اور اسی decentralized education system کی وجہ سے ایک دن پر تیسٹ کرنا پاسبل نہیں ہے 2029 کی بات کر رہا ہوں 20 میں پی ایم سی نے ایک دن پر تیسٹ پلان کے سے کیا وہ ایک بڑا ہی بات ابھی سندھ گورنمنٹ پی ایم سی کا پس میں کلیشیز چل رہے ہیں 50% کا پچھلے سٹوڈنٹس کا 60% پر جن کا ایمیشن ہوا وہ کینسل ہو گیا ابھی بھی پچھے سو بچے تقریباً سندھے وہ اس معاملے میں ایک کوٹ میں کیس چل رہے ہیں اور وہاں پر وہ کینے کہ اگر کیس پی ایم سی کے حق میں آگیا ہے تو ہماری پھر سے ریجسٹریشن کینسل ہو جائے گی یعنی ان کی فیز اور ان کے جو ہے نا وہ فارمز کے وہ سارے چیزیں ہو گیا ہیں مہم ڈاکٹر بننے کا خواب رکھنے والے طلبہ آج کل ڈپریشن انزائیٹی انڈ ڈیفرنٹ مینٹل انیس کے جو ہے نا وہ پیشنٹ بننے ہوئے ہیں جسے وہ بھی ہو سکتی ہے لوگ خودکشی بھی کر سکتے ہیں ایک سوسائیڈ ہوئی ہے ایک سوسائیڈ ہوئی ہے اور ایک باقاعدہ میں کہوں گا وہ مرڈر ہے کیونکہ بلوچستان میں بلوچستان میں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کرمان ایک وشز ہیں امیدیں ہیں گھر سے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا وہ پھر وہ ساری ڈسٹوائے ہو جائیں تو کیا کرے گا بندہ یار میں تو سوچ کی تو میں اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا اچھا یہ تو ایسی پرابلم ہے اس کے علاوہ آگے چل کے پرابلمس سسٹوڈنٹس کو پرپریشن میں ہوتی ہے فیفٹی پرسنٹ کا کرائیٹیریہ پاس ہوگا نہیں ہوگا یہ پرابلم ہے ٹیسٹ جو ہوتا تھا ٹرانسپیرنسی بلکل زیرو ہے محلوب ایک ہی بچے کا ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں رول نمبر وائز ریزلٹ الگ تھا اور نیم وائز الگ تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں تین مرتبہ کمپیوٹرائز ریزلٹ کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا اور چینج کیا گیا ہے محلوب پہلے جس سٹوڈنٹ کا جو مارکس تھے ان کے سیونٹی ٹو تھے اب اس کو نائنٹی ٹو مارکس ملے بھائی کمپیوٹرائز ریزلٹ ٹیسٹ ہوا ٹیپس نے اپنے ایپ سائیڈ پہ ریزلٹ دیا تو اس میں مستیکس کیسے پاسیبل ہے ایمیل کے تھروہ پی ایم سی نے ایک ریزلٹ بھیجا پھر بولا کہ یہ فیک ایمیل ہے بھائی آپ کی افیشل ایمیل سے آیا ہے وہ اس میں ایک سٹوڈنٹ کو ٹوئنٹی میں سے ٹوئنٹی ٹوٹل نمبر اس کو ٹوئنٹی نمبر آپ نے دے دی ہے ٹوئنٹی میں سے ٹوئنٹی کے سے پاسیبل ہے اور آپ کہے رہے ہو یہ فیک ایمیل آپ اس کو اگنور کر دے تو سر پہلی بات تو یہ کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے ایک مرتبہ آپ کہتے ہو کہ ہم کمپیوٹرائز سسٹم لا رہے ہیں تاکہ ہمارا اچھا سسٹم بنے گا ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم میں جو ہے وہ فیک چیزیں ہیں تو ہاو اچھا پوسیبل کہ آپ دونوں چیزوں کو کیسے میجر کر رہے ہو اس سے کئی اور بھی پرابلمس ہیں اچھا ہم دکٹر اسما سے بھی بات کر دے دکٹر اسما آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا یا نہیں کیا ایسے ہی بس نہیں نہیں فیلحال تو ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا کیونکہ دیکھیں ہم ایک یود سے ہیں تو ابھی فیلحال اس مسئلے پر ہم لوگوں نے کیمپنگ جو ہماری سوشل میڈیا ہے اسے ہم نے کیمپنگ شل آئی اور اب ہم فردر اس پہ جو ہائر آثورٹیس ہیں جیسے ہیل سیکیٹری ہیں ان سے جا کر ہماری ملاقات ہوئی کافی ٹاک شو کیے ہم نے یود پارلیمنٹ کے پلیٹ فرم سے ایک یود پارلیمنٹ کا ہے وائی پی ٹی وی اس پہ ایک ٹاک شو کیا سر ازوان کا جو ہے آج نیوز پر سوال پاکستان اس پہ ہمارا ٹاک شو ہوا اس پہ کافی جو ہائر آثورٹیس کے جو میمبرز تھے اس میں پیولز پارٹی کے لوگ بھی تھے پی ٹی آئی والے لوگ بھی ان سے ہم نے ڈسکلس کیا جب میں اور ڈاکٹر مکدوم گئے ہوئے تھے ہیل سیکیٹری سے ملنے انہوں نے ہمیں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایس ایم ڈی سی لائیں گے ایس ایم ڈی سی لائیں گے لیکن فیلحال اب تک وہ جو جو جنریشن نے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی بھی پوزیٹیو رسپونس نہیں دیتا اب ان بچوں کا تو نقصان ہو رہا ہے جو بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں انٹر تک وہ بچے دو سال تک پڑھ رہے ہیں کیا فائدہ ہوں ایلا کیوں آپ لوگ میں گورنمنٹ سے کہوں کہ گنگے پہرے کیوں بن جاتے ہیں آپ لوگ آنے والی جنریشن ان کو آپ کے بچے باہر ملک میں تو یہاں کے بچوں کے لئے تو تھوڑا سوچ لینا یقین کریں میں صرف ان کی باتیں سن رہی ہوں تو میں بہت ڈیسارڈ ہو رہی ہوں تو میں سوچوں کہ جن کے ساتھ ابھی بچوں کے ساتھ ہوئے تو وہ کتنے اندر سے ٹوٹ گئے ہوں گے آپ ان کو میں میرے پاس کچھ الفاظ نہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کے بچے آپ لوگ انتہا پیسہ آپ لوگوں کے پاس ہیں مجھے آپ اپنے ایک بچے کی بات کر دیں آپ فوراں کہیں گے سیکیورٹی ریزن آپ کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے سیکیورٹی ریزن تو ہم کو کس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بم دھماکہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے ہوا ہے ہوسٹلز میں ہوا ہے اسکولز میں ہوا ہے تو پھر آپ ہم کو کس کے ہمارے کر دیتے ہیں تو آپ کے بچے بچے ہمارے بچے بچے نہیں ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے آپ لوگ کم اس کم میں کچھ نہیں کہا ہوں گی رکھ سب یہ بتائی کہ سوری زین آپ یہ بتائی کہ کیا سولوشن آپ سمجھتے ہو نکلے گا ہوسٹلز میں دیکھیں ہم جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ جب بھی بچے کو چھوڑتے ہیں کس ادارے میں وہ بڑے جو ہے سیٹیس فکیشن ان کو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آگے چل کے پاکستان کا مستقبل ہیں ہمیں پتا ہے کہ جتنی بھی ہم بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیں گے ملک کی خدمت کریں گے مگر جہاں پہ دو گورنمنٹس کا آپس میں تسل ہو جائے تو وہاں پہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں ینگ جو ہے کتنا پروٹیسٹ کریں ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ بھائی ہمیں کیا پرانشنل گورنمنٹ کے خلاف جانا ہے یا فیڈل گورنمنٹ کے خلاف جانا ہے تو ابھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب والوں نے سیکریٹ ہیل سے ملاقات کی انہوں نے سیکریٹ ہیل سے جب ملاقات کی وہ اپنے جو ہے تاثرات بتا رہے تھے اور اپنے جو ہے ابجیکشنز بتا رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو سندھ ہے اپنا وہ ایس آہدارہ بنائے جو وہ خود کنٹیکٹ کرے ٹیسٹ جو ہے اس طرح سے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر پرانشنل جو ہے اپنی ٹیسٹ لیتا تھا مگر اب یہ ہے کہ اب بات فز گئی ہے فیڈل اور اپنا پرانشنل گورنمنٹ کے بیچ میں اور اس میں ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی کوٹیں کیا کریے تو ہم دیکھتے ہیں روز مرو ہزاروں لاکھوں کیسے جو الڈی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اب ہر چیز پہ اگر ہم کوٹ میں چلے جائے ہر چیز اگر ہمارا مسئلہ کوٹ سال کرے تو پھر آپ جو منسٹر بنے ہوئے ہیں آپ جو فیڈل کربینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پرانشنل کربینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس سینیٹ اس نیشنل اسیمبلی اگر ہر چیز اگر کوٹوں نے کرنی ہے ججز نے کرنی ہے تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ کوٹ جانے کی ضرورت پڑے بہتر یہ ہے کہ آپس میں جو ہے فیڈل گورنمنٹ اور پرانشنل ایک بینچ پہ ہو جائے مگر مجھے کیونکہ بینگ ایڈوکیٹ یا مجھے نہیں لگتا مجھے کیونکہ کیونکہ ایک چیز اگر لکھی ہوئی ہے کہ گریوٹی ارتھ کی گریوٹی اتنی ہے اور پنجاب کے طاعت اتنی ہے پنجاب ٹیکس بورڈ میں فیڈل والا دیکھا جائے تو وہ اور ایڈوان سے پھر اگر بندہ ایک جو ٹیسٹ ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں اس میں جو ہے بندہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم آپشن کون سا سندھ والا اسٹوڈنٹ کہے گا کہ جو ہمارے بک میں منشن کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا پنجاب والا صحیح ہے اس میں ٹیسل آ جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے پریشان پریشان ہو جاتا ہے پر پر پرائم منسٹر کی بات یاد آتی جو کہتے ہیں کہ نا تعلیم کا میار ایک جیسہ ہونا چاہیے پر یہاں پر میرے خیال میں ان کی بات اچھا میں اس پر جو ہے وہ بات کریں گے لیکن پہلے میں تھوڑا سا پروٹیسٹ والی بات دیکھیں ایم ڈی کیٹ کے ہمارے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے برستی ہوئی بارش میں وہ لوگ پریس کلب پر کھڑے تھے گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے اور ایون میم ازرہ پیچو نے ان کو بھلایا سی ایم ہاؤس میں وہ بیٹھے اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی کہ ہم اپنا ایس ایم ڈی سی بنا رہے ہیں تو میری پہلے سب سے ان سے گزارش ہے کہ آپ ایس ایم ڈی سی کی باتیں تب سے کر رہے ہیں جب ہم میڈیکل میں ایم ڈی کیٹ لیول پہ تھے ابھی تک وہ نہیں بنی پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ شاید آپ نے اس وقت جو بات بولی تھی اس کی بنا پر آپ کے پرومنش کے سٹوڈنٹس نے فارمز فل کیے جس کی پندرہ پندرہ سو ایک ایک ہزار جو ہے وہ فیز تھی ابھی انہوں نے ایڈمیشن لے لیا بی ڈی ایس میں ان کے جو ہے وہ لاکھوں روپے میں پرائیویٹ کالوجز نے فیز لیے لیکن جیسے ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی میں ایڈمیشن کینسل ہوا ویسے ہی آج کل ان کا بھی ایڈمیشن جو ہے وہ کینسل نہ ہو جائے یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ ہم یوت جو ہے نا ان کے ریپریزنٹ ٹیٹلز کے ہونے کے ناتے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو جلدی سے سالو کریں اور ایڈوکٹ ایڈ صاحب آپ سے اس معاملے پہ جو ہے نا وہ میری بھی گزارش بھی ہے کہ دیکھیں ججز اس معاملے کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں اس کا کوئی ریزن جو ہے نا وہ ہے تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس بات کو وہاں پہ بھی پہنچانا چاہیے دیکھیں آپ جو بھی ڈیسیشن لیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے نوجوانوں کے حق میں بہتر ہو تو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی میں ایڈمیشنز کینسل ہوئے تو ان کے فیس بھی نہیں ریٹن کی گئی جو کہ بارہ بارہ لاکھ روپے دی اب یہ والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ دیکھیں گے اور دوسری بات میں دیکھیں میں نے اسٹارٹ میں ہی بولا مونی فارم سلیبس سے ہم اور بتر چیزوں کی طرف جائیں اللہ ہی رحم کرے اچھا اس بات کو کنٹینو کر لیجئے گا اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے ناظرین آپ لوگ بھی انوالو ہوں اور بتائیں ہماری یہ یوت اس وقت کس پرابلم میں اور آپ بھی مورننگ چو کا حصہ بنے اور ان کو بھی گائیڈ کریں اور ہمارے گورنمنٹ سے بھی جس طرح میں اپیل کر رہی ہوں آپ کی اپیل کا بھی بہت ضرورت ہے لیکن یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں اسما بھی ذہن بھی مخلوم بھی لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بھی سبھی کے ساتھ اور ہمارے پلر آف پاکستان ہماری یوتھ کے ساتھ یوتھ پارلیمنٹ سے یوتھ آرگنائزیشن سے یا پہ یوتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے تمام ٹیم کو میں اگین خوش آمدید کہتی ہو اور ریپریزینٹ کر لیے یوتھ پارلیمنٹ کو اور اف کورس ہماری بات ہو رہی تھی مخدوم سے ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک اور پیارے سے ہمارے دوست نے ہمارے پیارے بھائی نے ہمیں دوبارہ ہمارے گیسٹ آئے ہیں ابھی عظیر عالم پریزیڈنٹ ہے یوتھ پارلیمنٹ سے اسلام علیکم عظیر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدلللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ سے بہت امپورٹنٹ سوال ہوگا صحیح انشاءاللہ لیکن ہم مختوم سے کیونکہ گفتگو کہے ہیں جی جی بلکل مختوم تو اسی کو کنٹیم جی مختوم بتاہیے تو اس کے لیے میں یہ بول رہا تھا کہ ہمارے یوتھ نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اس معاملے کو ہائلائٹ کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ آثورٹیز پر بھی گئے ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز کے پاس بھی گئے ہیں ایم پی اے ایم ایم ایس کے پاس بھی گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کو سولیشن نہیں بس تمام پولٹیکل پارٹیز نے پولٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دیا سن گورمنٹ کے بھی ریسپونسز ابھی تک کافی سارے پینڈنگ میں ہیں ایس ایم ڈی سی جیسا ہے ابھی ایک کیس پینڈنگ میں اب بچوں کی ریجسٹریشن کنفرم ہوگی نہیں ہوگی وہ چیز اور دوسری بات ہم کر رہے تھے کہ یونیفارم تیسٹنگ سسٹم پہ تو یونیفارم سلیبس پہ سوری تیسٹنگ سسٹم تو ہمارے پاس ہے دیکھیں ہم نے اس میں پہلے ہی ایک فیلیورد چیزوں کا سامنا کیا ہے یونیفارم تیسٹنگ سسٹم میں ریزن پاکستان ریزولیشن ملٹی کلچرل ان ملٹی نیشنل کنٹری یونیفارم سلیبس سے ہمیں کیا کیا پرابلم سائیں گی سب سے پہلے تو دیکھیں یونیفارم سلیبس آئے گا تو ہمارے جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کا استحصال ہونا شروع ہو جائے گا ملہب ہم ایک یونیفارمٹی کی طرف جائیں گے تو ہماری وہ جو ایک ملہب ہمارے چارمنگ چیزیں ہیں جو لینگویجز ہیں کلچر ہیں وہ ساری چیزیں وہ ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ سٹینڈرڈ اتنا مینٹین نہیں ہو پائے گا ساتھ میں ہمارے کنڈکٹنگ بورٹس جو ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے ایک ریزلٹ کمپائل کرنے میں بڑی پرابلمس آئیں گی تو اس کا بہترین سولیوشن یہ ہے کہ آپ کیا کریں اگر آپ ایک یونیفارمٹی لانا چاہتے ہیں تو انگلیش بائیولوجی کیمیسٹری فیزیکس میتھمیٹکس اور پی ایس کی یہ وہ سبجیکٹ ہیں کہ جس میں سے ایم دی کے انجنیرنگ یا ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے جو ہے وہ ٹیسٹ آتے ہیں آپ اس کو نیشنل لیویل پر پورا ایک یونیفارم سلیوز کر کے لیکن سندھ پرومنس کو جو ہے آپ اس پارے میں کر دیں کہ بھائی آپ اپنے حساب سے اپنے جیسے پہلے کر رہے تھے پرومنسل آٹونومی کی تحت کریں باقی اگر آپ سندھی پڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کے اس میں کوئی اردو پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس میں اپشنل ہوں گے اسلامیات بغیرہ جو ہیں وہ اپشنل ہوتی ہیں ایسے ہی پنجاب میں کے پی کے بلوچستان میں ہو مگر پرومنسل آٹونومی برقرار ہو کیونکہ ترقی آفتہ قوموں کی ترقی کا راز ان کی لوکل لنگویجز کا مضبوط ہونا ان کی لوکل کلچرل چیزوں کا مضبوط ہونا اور سب سے بڑی بات کہ گھر کے معاملات کو ہمیشہ گھر کا سربراہ ہی solve کرتا ہے تو ہمارے پرومنسل کے سربراہ ہی اس کو جب دیکھیں گے تو وہ چیزیں بیدن فیو منٹس یا فیو آرز فیو جو ہے نا وہ ڈیز اس میں وہ solve ہو جائے گی ریزن پرومنسل جلدی ہائلائٹ ہوگی پرومنسل لیویل پر وہ چیزیں ہوگی تو فیڈل گورنمنٹ کو اس کے پرومنسل پر پورا نا اگل سے اس کو پرکننے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا جتنا اتنا problem solve ہونے میں لگ جائے گا تو ان تباہم چیزوں کو وہ لوگ دیکھیں یونیفورمٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یونیفورمٹی سے پہلے ہمیں اپنے لینگویجز کا کلچرز کا پاکستان ریزولیشن محمد علی جنہ کے 14 پوائنٹ سے جو ایک پاکستان کا پورا تھیم تھا اس میں پرومنشل آٹونومی ایک پوائنٹ تھا 14 پوائنٹ سے 9 پوائنٹ ہے کہ پروونسل شوڈ بی آٹونومس اس میں پاکستان کے آئین میں اٹھارویں ترمین کے بعد اس بات کو پاکستان ریزولیشن کو ہم دیکھیں گے ان کو جب ہم انیلائز کریں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ان تمام چیزوں میں ہمارے لئے ترقی کے راز ٹھپے ہیں آپ نے نقاط کی بات کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ کا مہائدہ کیا بہت ضروری تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے 14 نقاط پیش کی بہت ضروری تھا تو یہ مخدوم صاحب جو کہہ رہے نہیں یہ بہت ضروری ہے اور میں تو اتنی اس میں وہ نہیں ہوں لیکن میں ان کی جب باتیں سن رہی ہوں تو میں کہتی ہوں ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو یہ آنے والی جنریشن کی تو سوچ لیں کچھ ان کے لئے اچھے اقدامات کریں تو بات کروں گی یہاں پر یوت پارلیمنٹ کے پریزننٹ عظر عالم صاحب سے اور پوچھوں گی کہ انہوں نے آگے کیا اقدامات کی ہیں بیہاف او ریپریزنٹ آف یوت پارلیمنٹ جی بلکل تینکیو سو مچ دیکھیں یوت پارلیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے نوجوانوں کی ایک توانہ آواز رہی ہے جب آمریت کے دور کے اندر سٹوڈنٹس یونین کی اوپر پابندی تھی تو اس وقت بھی یوت پارلیمنٹ نے لیڈرشپ کا کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ بھئی نوجوان اس معاشرے کے اندر آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے تو پھر اس معاشرے کی اور پاکستان کی ترقی ہوگی تو یہاں پر یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ایشو بھی یوت کا ایشو ہے سٹوڈنٹس کا ایشو ہے تو اس کے اندر بھی یوت پارلیمنٹ جیسے کہ یہاں پر آج ہم اس شوہ کے اوپر موجود ہیں تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر ہر دروازے کے اوپر دستک دیں گے کیونکہ ہم ہم طلبہ کی آواز ہیں ہم نوجوانوں کی آواز ہیں تو اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ایم ڈی کیٹ کا ایشو پچھلے دو سال سے مسلسل چل رہا ہے لیکن اس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا ہے مسلسل وادے کیے گئے ہیں دعوی کیے گئے ہیں یقین دھیانیاں کروائی گئی ہیں اب ہو جائے گا اس کے بعد ہو جائے گا اس ملاقات کے بعد ہو جائے گا اس سال ہو جائے گا بچے سڑکوں پر آئیں بچوں کا کیا کام سڑکوں پر آنے کا وہ تو تعلیم اداروں کے اندر موجود ہوتے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے اگر یہاں پر بچے بھی سڑکوں پر آ جائیں تو پھر حکومت کرنے کا حق کس کو ہے کیا بچے کوئی اپوزیشن جمعاتے ہیں طلبہ سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے نہیں لیکن وہ کیوں آئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ان کے حق نہیں مل رہے یعنی کہ کوئی بھی ایک معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کھانا پینے مکان اور اس کے بعد تعلیم لیکن یہاں پر تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ آ گیا بچوں کے اندر یعنی کہ اگر وہ ان کا خواب ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ کو بتا ہے کتنی مہنہ لگتی ہے کہ ڈاکٹر بننے کے اندر والدین لاکھوں کے اندر فیسے دیتے ہیں ایک ایسٹیومیٹ ہم نے لگایا تو پتا چلا ہے کہ تقریباً ایک کروڑ کے اوپر بجر پوچھ جاتا ہے اگر ایک بچہ میڈیکل کی تاریم حاصل کرتا ہے تو سالانہ اس کا بجر ایک کروڑ تک پہنچا لے تو والدین اتنی مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں اپنا پیٹ کارٹ کے بچوں کو بڑھاتے ہیں لیکن آخر کے اندر آ کے کیا کہ جو ان کا ٹیسٹ نہیں ہو اور پھر ان کا جیسا ان کا حق دا جیسی انہوں نے محنت کی تھی اس کا نتیجہ ان کو نہیں ملے تو پھر کیا یہ یہ یوگا خودکشی ہوگی نہیں سوسائیڈ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگی اور پھر اس ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور پھر اس ملک کے جو ایسے ذہن ہیں جو اس ملک کو آگے لیٹ کریں گے وہ باہر چلے جاتے ہیں اب پچھلے دنوں یعنی کہ ایک بچہ اس نے ایم ڈی کٹ کے اوشیو کے اوپر بڑا کردار ادا کیا آواز اٹھائی لیکن اب اس کی سوچ کیا ہے اس نے دیکھا یہاں پر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا وہ یہ کہا تھا کہ میں جو انا اپلائے کر رہا ہوں آگے یو کے اندر جانے کے لیے تو پھر ایسے اچھے ذہن اور ایسے جو انا سوپر مائنڈ بھار چلے جائیں گے آپ کے پاس سے بلکو ٹھیک ہے تو یہ وجوہات ہیں بہرحال یوت پارلیمنٹ اس کی اوپر جو انا ایک بھرپور آواز اٹھائی رہی ہے اور آج اسی سلسلے کی کڑی کے اندر ہم یہاں پر بھی موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم آواز اٹھا رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے اوپر ہم نے آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب پھر اسی طریقے سے صرف آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ ہم ہر اس دروازے کے اوپر جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں ہی پتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا چند دنوں کے بعد ہمارے تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر دروازے کٹھانے کے باوجود تو ہم پھر ایک مرتبہ پھر سڑکوں کے اوپر جائیں گے ہم احتجاز اور مجبور ہوں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو سڑکوں پر آتا ہے جو احتجاز کرتا ہے جو دھنے دیتا ہے اس کو اس کا حق مل جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنے حق کے لئے نکلنا پڑے گا اور سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے بعد پھر ہم سڑکوں کا رف کریں گے بہت مطلب میں اب یہ کہوں گی کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا اور ایک سیشن اور آپ لوگوں کی ساتھ کریں گے ڈیٹیل میں مزید بات ہوگی ٹائم اپ کورس ایک تھوڑا سیگمنٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کو اس کو کور کرنا ہوتا ہے جاتے جاتے میں سب سے چھوٹا چھوٹا میسیج لوں گی میں سب سے پہلے زین آپ پلیز کوئی میسیج دیں میسیج میرا چھوٹا سو یہ ہے کہ جیسے ازر بھائی نے قانون کی بات کی کہ ہمارا قانون آرٹیکل ٹائم اے کہتا ہے کہ کمپلسری جو ایڈوکیشن ہے وہ ہر بندے کا حق ہے اور اس کو ہر گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی مر جہاں پہ دو گورنمنٹ آپس میں اگر انٹی ہو رہی ہیں اور آپس میں وہ کنفیوز ہیں کہ کونسی پالیسی اور کس کی پالیسی صحیح ہے درست ہے تو پھر وہاں پہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کہاں پہ جائے اور جہاں تک احتجاج کی باتیں پروٹیسٹ کی باتیں دیکھیں یہاں پہ کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ان چیزوں میں نہ پڑے کیونکہ پولٹیکس کو ہمارے یہاں پہ اچھا نام نہیں دیا جاتا کہ ہم احتجاج کریں گے سڑکوں پہ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو لوگ اچھا نہ سمجھیں تو اس لئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ڈگری یا اپنی ایڈوکیشن کو چینج کر کے یہاں تو کوشش کرتے ہیں فارن چلے جائیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں چلے ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹا میسیج دیتا کہ ٹائم ہمارے درمینی کالر میں ہلو اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم آواز آ رہی ہے بالکل آواز آ رہی ہے بات کیجئے آپ ٹیلی ویشن کو دیکھ رہے ہو تو پھر بات نہیں ہو پائے گی اسلام میں اپنی آواز کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں جی اسما جی چھوٹ میسیج دیجیگا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اقتدار والے جو بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں جی میں اپنا چھوٹ میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ یوت پارلیمنٹ اس پلیٹ فارم سے ان سوڈنٹس کے لیے جو بھی کوشش کر رہی ہے اور میں بینگ آ ہیلت سیکیٹری پریزیڈنٹ ساپ کے ساتھ ہمارے کیمپنگ کوڈینٹر کے ساتھ اور تمام یوت کے بچوں کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ یوت پارلیمنٹ ان کا مسئلہ زیادہ سے زیادہ سالت کرے گی بے شک جی بس میں یہی میسیج دینا چاہوں گا ایک تو طلبہ کو کہ اگر ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور دوسری طرف اس طبقے کو جو با اختیار ہے کہ آپ اگر نوجوانوں کی اور طلبہ کی آواز بنیں گے تو یہ آگے چل کر آپ کے لیے سیاسی قوت کا وائز بنیں گے میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یوتھ is the symbol of change and one young person is the representative of one generation اس بات کو سمجھیں اور اپنے ہی یوتھ کو فیسلیٹیٹ کریں سولیوشن جو سالو ہوتا ہے کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو وہ پہلے ہائلائٹ ہوتا ہے پروف ہوتا ہے کہ پرابلم ہے دین پھر وہ اس کو آثورٹی سالو کرتی ہیں ہم پرابلم کو پروف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ام ڈی کےٹ کے سٹوڈنٹس ان کے پیرنٹس میڈیکل کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ دیں ہم اس کو ہائلائٹ کریں ساتھ میں اگر یہ پرابلم ہائلائٹ بھی ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ پروف بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ میں ایک پرابلم ہے تو ہائر اثورٹیز کی پھر جو ہے وہ ایک رسپونسبلیٹی بن جاتی کہ وہ اس کو سالو کریں اور ہم پھر سے ایک ناومیدیوں کا حالکہ سامنا کرنے کے بعد بھی پھر سے ایک امید لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس معاملے پر فائدہ ہوں گا بے شک آپ لوگ امید کے کرنے ہو تینکیو سو مچ آل اف یو تمام ٹیم کا بہت شکریہ جو رپریزنٹ کری تھی یوت پارلیمنٹ کو اللہ پک آپ کے آسانیاں کریں اور مشکلیں آسان کریں جی لٹسی ہم لوگ یہاں پر بریک کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کراچی والوں کے لیے خوش خبری اور کون لے کر آیا ہے حسین مارکٹنگ لائے آپ کے لیے کیا لکاسا ون مال میں بزنس اپورچنیٹی کا بہترین موقع تو لکاسا ون مال میں کیونکہ یہ سٹرکچر جو ہے ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ مین پرائم لوکیشن پہ ہے مین راشد مناس روڈ پر اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حسین مارکٹنگ آپ کو جو شاپنگ مال میں شاپ دے رہی ہے وہ ویت بزنس پلان کے دے رہی ہے آپ چاہے تو اسٹالمنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ لوگ کیش بھی لے سکتے ہیں لیٹس سی دیکھتے ہیں ان کا سپیشل پیکج حسین مارکٹنگ the name of trust مرکٹنگ 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 جب مرکٹنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے شیف ابراہین میرے ساتھ ہیں اور آج تو دیکھو اللہ اللہ کیا پک رہے ہیں کیا ڈیش کا نمہ ہے شیف ابراہین کراچی چرغہ کراچی چرغہ کراچی چرغہ یہاں پر آگے ہے گوڈ مرکٹنگ چل چل کے ملے 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 ملہ ملے 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 م نمک ہے اور دہی ہے اور اس کے اندر زیرہ موجود ہے اور اس کے اندر چاٹ مسالہ اور اس کے بعد یہ ہے پیدا اور یہ ہے وینگر جسے ہم سرکا بسم اللہ گرنی چلیں جیم نے ایک بار پھر ریپیٹ کر دیا یہ بڑھنا ہے کراچی چرگا سب سے پہلے ہم دہی ڈال دیں گے ٹھیک ہے لاؤ مجھے سپون دو لاؤ مجھے دو ایک مند یہ ہو گیا ہے پوٹٹ ہم نے بڑے سے باور میں کیونکہ سارے انگریڈینٹس جو اس میں ڈالیں گے لوازمات وہ ہم اس میں یہ چاٹ کا مسالہ یار زبر زبر سواج تو ہم ہم تھوڑی ہل دی تھوڑی سی ہل دی اور میں نے ساری ملتی ہے سوکھا و دنیا مرچ سوڑی جوا کتی بھی مرچیں جو 네 پھر سکتے ہیں شکا Onzulu اچھی طرح اسے مکسنگ کیجئے اور اچھی طرح یہ پکنے سپون یہ ہے یہ ہوگیا ہے مکس اچھا یہ ہوتا ہے دیکھیں ہم لوگ جو آئے ہیں اس وقت پہلی بار اسکرین پر تو تھوڑا ہی ایزیٹیشن یہ ہوگیا ہے ابراہیم شہب کیسے شوق پیدا ہوگئے یہ یہ بتاؤں مجھے جب میں آئے اسکرین پر مجھے آئے شوق ہوتا گیا کہ تینکس فور سکل سٹن نمبر سکرین پرن کا موجود ہے اب چلیں گے اس میں پوٹ کر دیں گے اس میں تھکنیس بڑھانے کے لیے میں دا ہیٹ کر کتنا ڈالوں چندہ ون ٹی سپور چلیں تھوڑا سا اور تھک کرنے کیونکہ سرکا اور lemon juice پڑھائیں تو تھوڑا پتلا سا ہوگئے چکن چرغ آپ لوگ کے موں میں پانی آرہا ہے اچھا جی چلیں گے چلیں گے اس کے اندر پورا ڈالیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے اندر پورا ڈالیں دی جی اچھا میں آپ کو یہ دیکھیں پورا چلگا ہے اس کے بڑی پیاری اس نے کٹنگ بھی کہتا کہ اس کا جو بنا ہے اس کے اندر پورا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کے اندر پورا آئے گا نہیں کوئی بڑا باول لے اس کے اندر پورا ڈالیں اس کے اندر پورا اس کو ہم اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کی ڈائریکشن اسے کر لیتے ہیں تاکہ یہ کیسا ہے یہ ہو گیا ہے اچھا آپ کچھ لوگ برش کے تھرہو بھی اور کچھ لوگ ہاتھوں کے تھرہو بھی ملتے ہیں میں اس وقت کیونکہ ہوسٹنگ کر رہی ہوں اس وقت جو میں اس کے ساتھ ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈا تو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس وقت ہمیں تھوڑی سی ایٹی ٹیوڈ اگر یہ ہوتا بڑے سے باول میں اسے اس کو مل رہی ہوتی ہم کریں اس کو میں سوچ رہی ہوں اس سے یہ یہ کہہ گا مجھے کیوں بلایا ہے مہم آپ خود ہی سب مجھے اچھا لگ رہا آپ کے ساتھ آپ ہی طرح جو کریم جو شایف ابراہم موجود ہیں اور شایف ابراہم سوچ رہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں لیکن ایکسٹ آپ کو خود کریں سکھا دیا نا میں نے آپ کو یہ میں نے اس کو سکھا دیا اچھا یہ میں ایک کام کرتی ہوں کچھ خود بھی کر لو میں سے اچھا 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 رکسانا جی مزے مزے میں بلکل بلکل ٹھیک ہے اور آپ ماشا اللہ سبردست پرگرام پیش کر رہی ہیں جانے بھی دوسری چینل پر بھی کرتی رہی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ یہ جو ککنگ سیجمنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں نمازا رہے ہیں یہ شہر ہے اب جانے بھی ٹھیک ہے اچھا 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 کلنٹ ہے وہ ہائلائٹ ہے اور وہ سامنے آئے اور بہترین اور بہترین اور بہترین ہے جب لوگ کی نظر میں آتے ہیں تو وہ اچھا پلے فارمر آپ لوگ کے جہاں سے بہترین ہے اچھا جی اب مجھے بتاو اب کیا سیکنڈ پیس کیا چندہ اچھا بس اب ام نے اس کو یہ اوئل ہوگا مطلب اچھے حضا گرم ہوگا چھلی بس ملہ آپ کر کے دالیں مجھے دور کر دیں مجھے چن من چن من سے بہتر لگتا ہے یہاں سے اس کی پکڑیں گے اور اب ہم اس کو پکڑیں یہ ہم اس کو اس کے اندر پکڑیں اس میں ڈال دیں گے میں اگر اس کو لیکس سے پکڑ کر دیں گے تو ناراض تو نہیں ہوگی بالکل نہیں نا بلکل نہیں رکھ جائے ایک سوالے سپون دیجئے گا تھوڑا یہاں پر بھی اس کو یہ دیکھیں یہ بالکل ہم نے اس کو یہاں سے جو کچھ رہ گیا ہے اور باقی میں سوچوں اس کا جو مسالہ ہیں وہ ہم اس کے اندر لگا دیں گے ساپی جو ہے گھر میں سارے کام کرتی ہیں اور میں اس وقت میرا چھوٹا سب آئی ہے یہ میں اس کو بالکل نہیں جانتی میرا بھائی ہے لیکن اسکل سٹین سے آیا ہے اسکل سٹین سے بہترین انسٹیوٹ ہے میں یہ کہوں گی اور فرا جو ہیں ان کی انسٹرکٹر رہے ہیں اور وہ سب بچوں کو بہت اپیشیٹ کرتی ہیں اور کل وہ ہمارے پروگرام کا بسم اللہ رہ مان رہم وہ حصہ بنیں گی اور تھوڑا سا ڈینجریس ہے احتیاط سے ڈالیے گا میں نے بچے کو در سیف کرتے میں ڈھایا ہے اچھا اچھا اگر خدا نہ خواستہ میں آپ پر ایک سپون دیجئے گا خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ایک دم میں اپنے اچھا جو ہے آپ کا اچھا جو ہے دیجئے یہاں دیجئے یہاں گیرہ ہے تو یہ اچھا ہے اچھا ہے جیسے اچھا ہے جیسے اچھا ہے چھائیں چھائیں اچھا ہے ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب بن جائے گا ہے پھر آپ نے میرے کو پیزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تینکیو آپ کا بہت شکریہ نا دین اب ہم لوگ اس کو سفر شیف براہن جو ہمارے ساتھیں انہوں نے جو ایک کراچی چرغہ بنایا ہے بہت ہی نومنل انگریڈین سے اور وی ای پی میں میں دیکھ رہی ہوں کہ زبردست میں ہیں مسالہ تو بڑا مزی کا خودا کی قسم بہت مزی کا ہے ریلی میں نے بھی چک ہے یہی جب بن جائے گا تو آئیے گا میرے سب کھائیے گا کراچی چرگا لیتے ہیں ہاں چوڑی تیبڑے کومیلتے ہیں بریک باز گوڑ موننگ وی سمی کسی جا ہسی ہے سما دیکھتے ہو جا کیتگا ہے ہوا گنگرائے فزا موسیقی 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 بیوٹی سیگمنٹ آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے اور بس خوبصورت ہونا ہے کیوں نہیں ہو بھئی خواتین کا حق بنتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں اور ہے شادیوں کا سیزن اور بیوٹی کوئنیا پر موجود ہیں کون؟ ہربل کی دنیا کی بیوٹی کوئن رانی آپ پاس سلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ جب بیوٹی انہینز کرنا ہو تو پھر آ جائے رانی آپ کے پاس اور ان کے بلکل بیابر میں تشریف رکھتے ہیں ان کے بیٹے حکیم مستفیٰ انیس صاحب اسلام علیکم والیکم السلام علیکم اچھا جی آپ کو اسپیشیلی میں نے اپنے بیوٹی سیگمنٹ میں میں نے کہا آپ بیوٹی کیتنی بات کرتی ہیں آپ کو کولز آتی ہیں پیمپلز ہیں سکن جو ہے ڈیمج ہو رہی ہے ٹو ٹون ہو رہی ہے ڈانس سر کر رہے ہیں سکن جو ہے وہ دھوپ سے جو ہے وہ مطلب بہتا ہے کہ گورا نہیں ہو رہا بہت ساری مطلب فیر تھوڑا ہونا چاہیے تو اس ساری باتوں کا آج سلوشن لے کر آئی ہیں اور وہ کیا ہے میں نے کہا ڈیمو چاہیے اب باتیں نہیں چاہیے بھائی اب ہمیں بھی پریکٹیکل چاہیے کہ آپ ہاں جو بولتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے تو آپ ہاں یہ بتائیں آج کون سا فرشل ہے جی آپ نے بہت مجھے موٹیویٹ کیا کہ جو آپ کی پروڈاکٹ ہیں آپ اس کا یہاں پر ڈیمو دکھائے کریں تو آپ کے کہنے پر میں یہاں پر سب سے پہلے آج میں نے کہا کہ جو میری فیشل کٹ جو بہت ہی عام ہے یہ ہے وائٹننگ فیشل کٹ اور یہ ایک عام یوزر کے لیے ہے کہ اس کو گھریلو طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس بیوٹی کے لیے چھوٹی سی ایک بہت ہی خوبصورت سی پیکنگ میں ہم نے یہ وائٹننگ فیشل کٹ رکھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میری چار فیشل کٹس ہیں یہ تو وائٹننگ ہے ہربل ہے اکنی ہے اور نومل ہے اس کو سٹیل رکھے اپنے آپ پہ تک کی کیمرہ کٹس ہے اب یہ جو وائٹننگ کٹ ہے یہ ایک عام یوزر اس کو استعمال کر سکتا ہے عام یوزر کے لیے بہترین وائٹننگ کے ریزلٹ کے لیے اس کو ہفتے میں دو بار پھی آپ گھریلو طور پر یوز کر سکتے ہیں یعنی وائٹننگ فیشل گھر بیٹھے آپ ہفتے میں دو بار اس سے کر سکتے ہیں اس کا بہترین ریزلٹ ہے کیونکہ رانی ہربل نو کیمیکل کیمیکل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہفتے میں دو بار بھی کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں وائٹننگ فیشل اور ہفتے میں دو بار جناب اس میں جو میرا فیس پالش ہے یہ بھی ہربل ہے تو اس سے تو آپ کے سکن میں اور چارچان لگ جائیں گے تو یہ جو نارمل یوزر کے لیے یہ جو میری وائٹننگ فیشل کٹ ہے اس سے بارہ سے پندرہ فیشل گھر بیٹھے ہو سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور اس کا طریقہ انٹو اردو اور انٹو انگلیش تمام پروڈک کا آسانی کے ساتھ اس پر لکھاوا ہے اور بہت ہی سمال سی اور خوبصورت سی پیکنگ آپ کے لیے بنائی ہے اور آج اس وائٹننگ کٹ کا ڈیمو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے استعمال ہوگی جناب ہماری یہ فیس پالش یہ بیس منٹ کے لیے اس کو مکس کر کے لگانا وہ جیسے جیسے لگتی جانے چلے جیب اس پر لگا سلام علیکم اور اس وقت ہم نے ڈیمو کے لیے ایک کمورڈ دی کے طور پر آپ پہلے فیس پالش اٹھا کر دکھا دیجئے دکھائیے دونوں چیزیں اٹھا کر دکھائیے فیس پالش اور یہ زروری ہے ویسے تو اس کے در تمام چیزیں مجھے لیکن آج ریزلٹ کے لیے ہم نے ڈیمو کی ہے یہ دیکھیں جو ان کے ہاتھ میں یہ وائٹننگ فیشل کٹ کا سب سے پہلے جو پروڈاکٹ استعمال ہوگا یہ فیس پالش ہے جو چوڑی سی پوتل ہے دکھائیے اس میں پاوڈر ہے اور جو رید ڈھکن کی لمبی بوٹل ہے اس میں لیکوڈ ہے اس میں ایک چمچہ انہوں نے فیس پالش کے لیے ایک چمچ اس میں سادھا پانی ڈالا ہے آدھا چمچ لیکوڈ اور آدھا چمچ اس پورڈر کا لیا ہے یعنی کہ اس میں میں دیکھ رہی ہے وہ پنک ڈھکن والی اور یہ دو جی جی یہ والی جانا یہ فیس پالش ہے تو سب سے پہلے یہ استعمال کریں گے اور یہ فیس پالش بیس منٹ کے لیے لگا دیں گے اوکے اس کو مکس کر کے آپ لگا دیجئے اچھا جی ناظرین ساتھ آپ ہم بتا رہی ہیں کہ یہ کٹ کے اندر جو جی پروڈیکٹ موجود ہے وہ وہاں پر لگ رہی ہے تو اسی لیے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پنک والا اور یہ والے بوٹل ہیں اس سے کیا کرتے ہیں دوبارہ یہ فیس پالش ہے اور یہ بیس منٹ کے لیے لگائیں گے بیس منٹ کے بعد ہم یہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں جب استعمال کریں گے تو بیس منٹ کے لیے لگائیں گے پندرہ منٹ بھی ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور اس کو پچیس منٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ہربل ہے اس میں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو ہے کیچنگ تو نہیں ہوتا نہیں بلکل نہیں فیس پالش لگتی ہے نا جلن سے شروع ہو جاتی ہے نہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہوتا ہربل کا مقصد ہی ہے نا کہ وہ آپ کی سکن پر ایریٹیشن نہ کریں بیس منٹ کے بعد ہم اس کو ہٹا دیں گے کپڑے سے ٹاول سے ٹیشیو پیپر سے جیس طرح آپ جائیں اب یہاں پر تو پف استعمال کیا جائے گا اس کے بعد اس کا سیکنڈ سٹیپ ہوگا ہمارا جو کلنزنگ ملک ہے وہ لگایا جائے گا پانچ سے سات منٹ تک اس کا مساج ہوگا پھر کلنزنگ ملک کو فیس سے ریموف کر دیں گے اس کے بعد وائٹننگ مساج کریم لگائیں گے اس کا تقریباً سات سے دس منٹ تک مساج کریں گے ایک امپورٹن بات ون بائی ون دیکھیں ابھی لگ رہی ہے ناظرین پالش اچھا ایک اور سوال اکثر کبھی بھی آپ نے دیکھو گا آفٹر یہ پالش کے یہ تو انہوں نے بچی نے لگا دی ہے آج آپا بڑا اچھا ڈیمو خود بتا رہی ہے دیکھیں پروڈیکٹ تو آپ کا اس کے اوپر تمام انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہے تمام انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم نے آپ کو بھی پریکٹیکل بتایا کہ کتنا آتھنٹک ہے آپا نے یہ پروف کر کے دکھا رہی ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا یہ ہر سکن کے لیے دیکھو یہ کسٹنز آتے ہیں ہماری تمام پروڈیکٹ رانی ہربل کی تمام پروڈیکٹ آل ٹائپ آف اسکن کے لیے ہے آل ٹائپ آف ایج کے لیے ہے اور آل ٹائپ آف سیزن کے لیے ہے یعنی ہمارے چاروں موسم سردی گرمی خضا بہار میں ہماری کوئی بھی پروڈیکٹ آنکھ میچ کر استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہم نے بنائی ہی اس سٹینڈرڈ پہ ہے کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے یہاں پر رد و بدل ہوتی ہے موسم میں بہت ہی معمولی لیکن ملک کے جو دوسرے شہر ہیں دوسرے صوبے ہیں ان میں بہت ڈراسٹک چینج آتا ہے یعنی اگر ہم سبی چلے جائیں تو وہاں گرمی بہت زیادہ ہے سکر چلے جائیں تو گرمی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کراچی وہ واحد شہر ہے جس میں سردی گرمی خضا بہار میں موسم موتے دل رہتا ہے تو نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ جن شہروں کے موسم ایکسٹریم پر ہیں وہاں کے لیے بھی ہماری پروڈکٹ بہت ہی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے کہ وہاں کے موسم کے لحاظ سے پروڈکٹ میں تبدیلی ہم خود کرتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے ان لوگوں کے لیے ہسانی نہیں کر دی جو میں بھی اگر جب سالون کا سوچتی ہوں تو سوچ لو چار گھنٹے کہیں نہیں گئی تو میں یہ نہیں کہتے کہ سالون برے ہیں آپاں کبھی چل رہے ہیں لیکن جو لوگ قریب نہیں جا سکتے یہ گھر میں اتنے بیزی شیڈول ہیں ابھی آرہے ہیں عید بھی آرہی ہیں آپ نے دیکھاؤگا تو عید پر گھر کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں سوچتے ہیں اچھا جائیں نہیں جائیں لیکن آپ اس کا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ اگر آپ نہ جا سکیں آؤٹ آف سیٹی کے لوگ ترس روں گے آپ اسے ملنے کے لیے تو ان کے ان کے آسانی کر رہے ہیں ہم لوگ بلکل جو لوگ مجھ تک نہیں کراچی بھی اتنا بڑا شہر ہے میری پروڈک کراچی کے تمام سپر سٹورز پر ہے امتیاس پر ہے بلکل آسانی کر رہے ہیں سپر چیز پر ہے ہم نے کوشش کی ہے ناہی پر ہے اس کے علاوہ تمام مارکٹ کی کاسمیٹک شاپ پر رانی ہر بلکل جن شہروں میں بہت سارے شہروں میں تو ہماری ڈسٹیبیوشن ہے جس میں بھاول پور ہے ہمارا ملتان ہے راجن پور ہے اور بہت سارے ایسے شہر ہیں جس میں ہماری ڈسٹیبیوشن ہے سکھر میں لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ہم بائیک کوریئر بھیجتے ہیں بس آپ سے میں صرف ایک فون کی دوری پر ہوں جو نمبر سکرین پر چل رہے ہیں آپ ہمیں کال کریں ہم بائیک کوریئر پورے پاکستان میں اپنی پروڈکٹ بھیجتے ہیں دو سے تین دن میں آپ کو آرڈر دینے کے بعد پروڈکٹ مل جاتی ہے گھر بیٹھے اچھا اب امپورڈنٹ سوال پھر کہ ابھی تو یہ چل رہے نا کتنا دیر ہوگا اس کو میکسیم درائے ہونے کے بعد جی جی نئی 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 بیس منٹ بات کرنا ہے لیکن چونکہ ہم آپ کو تھوڑے ٹائم میں آپ کو بہترین ڈیزل دینا ہے یہ بیس منٹ کے لیے لگانا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو دس منٹ میں بھی بہترین ڈیزل دیں گے لیکن آپ گھر پہ ہوگے تو 20 منٹ جب آپ گھر پہ ہوں گے تو جتنا اتمران سے کہیں گے آپ کے لیے اتنا ہی پیادے بند ہے لیکن یہاں پہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم آپ کو بہترین ڈیزل دیں گے لہٰذا آج دس منٹ میں بھی ہم آپ کو اپنے پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ رانی آپ ہم موجود ہے اس وقت ہمارے درمین اچھے یہ سرپرائز ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہے کہ یار یہ سبھی ہو اچھے یہ بتائیں کہ اگر ریزلٹ ابھی اس کے فیشل کے اپنے کا یہ تو فیر رنگ تو اس پلس پوائنٹ یعنی کہ top of list ہو گیا اس فیشل سے آپ کا رنگ کہ لفٹنگ ہو جائے کہ کیا کیا ہے دیکھئے فیشل کا فائدہ ہر ایک کو معلوم ہے اور فیشل مہینے میں ایک بار ہر ایک کو کرانا ہوتا ہے فیشل دیکھئے پروڈکٹ کا کمال تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیک اس میں استعمال کی جاتی ہیں جو آپ کا اس میں مساج کیا جاتا ہے جتنا آپ کا اچھا مساج ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے شائننگ آجاتی ہے پیس گلو کرنے لگتا ہے اسکن ٹائٹ ہوتی ہے اسکن بائٹ ہوتی ہے اور آپ اتنے فریش ہو جاتے ہیں مساج کے بعد کہ آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کو شیشے میں دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چھو ہے میں نے کچھ کیا ہے اچھا آپ پہ اس میں ایک اور چیز آئیٹ کر لوں کیونکہ یہاں پر آپ کے بیٹے موجود ہیں اور یہ ہیں حکیم مصطفیٰ انیس صاحب ایک بات بتاؤں دیکھیں بائٹ کی خوبصورتی بالکل انکلوڈ کرتی ہے آپ نے اس کو ہینڈل بھی کر لیا اور آپا ماشاءاللہ آج سے نہیں کئی سالوں سے کام کر رہی ان کے ہزبنڈ بھی اسی فیلڈ میں تو ایک نسل در نسل جیسے باتے نا چل رہی ہے اور پھر آگے بیٹا بھی اگر آپ فور جمپل میں نے دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر سے بھی بیوٹی فل ہو لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کرواتے ہیں تو ہم نہیں اتنا بیوٹی فل نظر نہیں فرشنی نظر آتے تو میں چاہتے ہوں کہ آپ کو انٹرنل بھی بہت ساری اچھی ایڈوائز دے سکتے ہیں آپا بھی اور حکیم صاحب یہ بتائیے گا مصطفہ بھائی کہ آپا تو ایک اوپر کا ایک ریزلٹ دے رہی ہیں اور انڈر پرسند ہے ہم اندر سے کچھ ایسی کیا چیزیں جو ہمارے اورگن سٹرونگ کیا آپ پردیکٹ لیں سب سے بہتین کام یہ ہوگا کہ نورمل طاپ پر بندہ اندر خفصد تو بھاس خفصد ہوگا ٹھیک ہے جن لوگوں کی خون میں خرابی ہے یا خون کی کمی ہے تو ایسی بی رنگ خراب ہو جاتا ہے یا پیمپر جا جاتے بلکول سب سے بہتین کام یہ ہوگا اسی پانی میں اس کا شیک بنا کے پیئیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ بہت بہتین کام کرے گا انشاءاللہ آپ آپ بھی کچھ کہنے والی تھی کہ آپ جلدی سے یہ فیس پالش ساف کر دی جی اور اب وائٹننگ فیشل کا آغاز تو ہوگی ہے ہمیں بیس منٹ لگانا تھا لیکن چونکہ ہم یہاں پرگرام میں میرا خیال ہے ہم نے دس منٹ کے بعد فیس پالش کو ساف کر دیا ہے اور اب یہ سیکنڈ سٹیپ اس کا شروع کر دیں گی یعنی کلنزنگ میل کے ساتھ اس کا مساج کریں گی پانچ سات منٹ اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوگا اس کی مساج کریم اور پھر اس کے بعد مساج کریم رموو کر کے اور اس کو ماسک لگا دیں گی وائٹنگ کٹ کا جو آخری سٹیپ ہوگا وہ ماسک اس میں بتائیں پھر میں اس کو شو کروں گی کامرہ پر کونس پر یہ کلنزنگ میل کے استعمال ہوگی پہلے آپ کو یہ دو بوٹلز کی جو فیس پولیش لگی یہ والا سا کلوز میں دیکھے گا تاکہ ہم ساتھ ساتھ وہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ پت اس پہ دیکھیں اس کٹ کے اندر جو سب سے پہلے اس والی دو پروڈیکٹ لگی جو فیس پولیش کے طور پہ یوز ہوئی یہ والی دس ون ان دس ون پنگ نظر آرہے اس کے بعد میں اس ساید آجاتی ہوں تو یہ والی بوٹل یہ ابھی ہوگا کلنزنگ دنیا چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ تو ہمیں مہینے میں ایک بار کرنا ہے یا ہفتے میں ایک بار کرنا ہے یہ اگر آپ گھریلو تو پر استعمال کر رہے ہیں اور میری پروڈاک بھی استعمال کر رہے ہیں وائٹننگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہر عورت کا خواب اور دیکھیں وہ ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنا اور زن جتنی خوبصورت ہوگی مہین میں اتنے ہی چار چان لگ جائیں گے اور ہر عورت کیو خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کے شوہر اس کے باپ اس کے بھائی جب گھر میں آتے ہیں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیوی کو سجا سمرہ تیار دیکھتے خوش لباس دیکھتے ساف سترہ دیکھتے تو ان کا دل بلکل خوش ہو جاتا ہے کہ وہ دل بھر کی محنت کر کے جب گھر میں آئے ہیں تو اپنے گھر کے لوگوں کونوں نے اچھا پایا بائٹننگ کی پروڈکٹ کے لیے میں جو اپنی پروڈکٹ ہمیشہ سے کچھ لوگ فارمولا کریمز استعمال کر لیتے ہیں جس سے اسکن ان کی ٹو ٹون کی ہو جاتی اور بعض اوقات تو چہرے پر ایک کالا چہرہ بھی بن جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ چہرے کی یہ حالت ہو جاتی ہے بلکہ سکن کے پورس کھل جاتے اور سکن بہت لوز ہو کر سیگی رنگ ساف کرتی ہے داگ دھبے چھائیاں پگمنٹیشن آنکھوں کے دھلقے دانوں کے کالے نشان یعنی یہ آل ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے لیکن وائٹننگ کے ساتھ ساتھ اسکن کو ٹائٹننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اسکن کے پورس ٹائٹ ہوں اسکن جو لوز ہوگئے اسکن پہ اگر رنگ آگئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہمیشہ میں اپنی ٹائٹننگ کریم جو کہ میری پیر نیس کے نام سے ملا کر استعمال کرنا بتاتی ہوں یہ ایک کریم الہدہ سے پندرہ سے بیس دن کی ہے اور یہ کریم الہدہ سے ہاں سے لے کر اور گردن کو بھی اپنا حصہ سمجھے چہرے کا اس کا اچھی طرح مساج کر لیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں پوری رات یہ کریم آپ کی سکن پر لگی رہے گی اور دن میں جتنی بار بھی مو دھوئے یہ ہمارا فیس واش ہے فیس کو واش کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی سابون کی کسی بھی سوپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن رانی ہربل جب آپ رانی ہربل کی پروڈاکٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا پیکج بنایا ہے اس کے اندر اپنا فیس واش دیا ہے اور اپنی ایک فیس پالش دی ہے اس طرح سے یہ تین چیزیں مل کر ایک پیکج بن گیا دن میں جتنی بات بھی مو دھوئے رانی فیس واش کے ساتھ دھوئے یہ پانچ بار تو اللہ ہم بزو کرتے ہیں ایک دیکھیں نا بہت سارے فیس واش تو آرہے یہ تو کیمکل سے پاک ہے تو مجھے صرف اتنا بتائیں تاک لوگ کمائیں نا اس میں دیکھیں کون سے ایسے انگریڈین سے جو آپ کے سکن کو جو آرہ کلین کرتے ہیں تو وہ بتائیں گے تو اور بچی بوش ہربل بیسٹ بنایا اس کے اندر تو وہ چیزیں استعمال کی ہیں کیونکہ الحمدلللہ ہربل میں جڑی بوٹیوں میں ہماری زندگی گزر گئی ہے تو ہم نے وہ تمام چیزیں جا اس میں ہم نے پھلوں کا اور پھولوں کا ایکسٹریکٹ شامل کیا ہے کیونکہ اسکن کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ارقی گلاب ہے ہمارے ہاں السی کے بیچ ہیں ان تمام چیزوں کو الویرہ ہے دودھ ہے ہم نے اس کے اندر تل ہیں اس میں ان تمام چیزوں کے ایکسٹریکٹ نکال کر ہم نے شامل کیا ہے اچھا جب آپ سن رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں آپ گھر میں بنالیں یہ میجرنگ ہوتی کچھ خاص میجرنگ ہماری درمانے کوئل ہلو سلام علیکم ہلو اب یہ ہمارا ایک سیکن میں بتا دوں کہ انہوں نے کلنزنگ میل کا مساج کر لیا ہے دیکھ وہ چہرے سے ریو کر لیا 5 سے 7 منٹ کر رہی چلی مساج چل رہے ساتھ ساتھ چلو ہو گیا آپ بات کر لیا السلام علیکم السلام علیکم اسلام کون اور کہاں سے میں سانو بات کر رہی ہوں کیا بات ہے جی کیا پوچھنے رانی آپ آئی ہیں ان کا بہت 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 لگا میں سوال چاہتی ہوں بات کیجئے میری سکن کے حوالے پوچھے نا سکن پوچھے سکن پوچھے آنکھوں کی سرکل لگرہا ہے تو اس کے لئے میں نے کون لگر یوٹ کی تھی تو خراب ہوں نے میرا پیش کلیا سکن پوچھے رانسہ پر مجھے اچھا سا نوٹا یا کسی بگرہ کسی بتائیں جسے پیش کرے چھیک پیگمنٹ بگرہ تو وہ ختم ہو جائیں بلکل میں آپ کو بتاتی ہوں بیٹا اور نیر بتاتی ہوں بہت اچھا لگا آپ نے ہمارے پروگرم میں سوال کیا دیکھیں بیٹا یہ آپ کھ نہیں پورے ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ شاٹ کٹ تلاش کرتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے گورہ بنانے کے لیے میں ہی نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر ہر ڈاکٹر آپ کو پکار پکار کر چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ خدارہ یہ ہے آپ کو وائٹنگ کے لیے پیگمنٹیشن ختم کرنے کے لیے اگر آپ کوئی ٹوٹ کا پوچھ نہ چاہتی ہیں تو میں آپ کو ٹوٹ کا بھی بتا دیتی ناری سرخ اس میں شامل ہے تمام چیزیں برابر برابر لے پیس کر پورڈر بنا لیجئے اور روزانہ حضب ضرورت اپنے چہرے یا ہاتھ پاؤں کے لیے اس اپٹن کو دہی میں ملا کر استعمال کریں اور پورے جسم میں اور چہرے کے لیے آپ اسی اپٹن کو دودھ میں ملا کر استعمال فینس کے نام سے جو کریم بھی دونوں کریم کو ملا کر استعمال کریں بہتر ہوگا کسی دوسرے جار میں مکس کر لیں اور ہفتے میں دو بار آپ یہ پیس پالش لگائیے بیس منٹ کے لیے یہ پاڈر ہے یہ لکوڈر آدھا چمچ پاڈر آدھا چمچ لکوڈ اور آدھا چمچ سادھا پانی یا ارقی گلاب شامل کر کے اپنے چہرے پر آپ لگا لیجئے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد اس کو اپنے چہرے سے ہٹا دیجئے دونوں کریمیں رات کو لگانی ہے اور دن میں جتنی بار بھی مو دھوئیں رانی سپیس واش کے ساتھ دھوئیں یہ ہم نے وائٹننگ کا پیکج بنا دیا ہے جو آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے اور ٹائٹ بھی کرتا ہے اور یہ سمجھ سمجھ چار چاند لگا دے اچھ بات بتا تین مہینے کچھ بھی نہیں تین سال کی بات تھوڑی کرتی بہت زبردست انہوں نے بریفنگ کے بھائی درمانے کالر السلام علیکم بھائی السلام میرس سابی کسی ہے آپ میں ٹھیک کیا نام ہے اور کھا سے کال کی آپ میں نورین بات بحقو دائم بات نہیں کیا سبس پیمپل بھائی 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 محمدللللہ سبس بھائی 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 سبس بھائی سبس سامواللہ بھائی بھائی سبس بھائی پیشل میں دائم وائٹننگ کریم کا مساج کر دیا ہے اور اب جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں انہوں نے فیس پولیش لگائی 20 منٹ کے لیے اس کے بعد انہوں نے کلنزنگ ملک سے کلنزنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے مساج کیا اور اب لاسٹ سٹیپ یعنی ماسک کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ماسک کے ساتھ ہی یہ فیشل کمپیٹ ہو جائے گا دکھائیے اس میں ماسک کونس ہے یہ ماسک ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے یہ جو ڈبا ہے یہ ماسک ہے یہ والا یہ والا ماسک کا ڈبا ہے یہ والا یہ ٹھیک ہے یہ پیکٹ ہے اور یعنی ون بائی ون سب چیزیں یوز ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہے اب یہ لاسٹ رہ گیا ہے ماسک اب ان کا سوال آیا ایکنی کا ایکنی کے بارے میں خود میرا کہنا ہے کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں ایکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہلے جی ہنڈر پرسنٹ شورٹی این گرونٹی جی الحمدلہ اللہ اللہ کے فضل سے اور بیٹا آپ کو اٹوٹ کے تو میں گاہے بگاہے بتاتی ہی رہتی ہوں اور اگر آپ گھریلو طور پر بھی کوئی ٹوٹ کا استعمال کرنا چاہیں تو نیم کے پتوں کو پیس کر پورڈر بنا لیجئے اور اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ملا لیجئے اور ارقے گلاب کے ساتھ مکس کر کے جو آپ کے سپورٹ ہیں اس پر لگاتے رہیے تو دیرے دیرے فائدہ ہو جائے گا لیکن اکنی جانے میں بہت ٹائم لیتی ہے اور جانے کے بعد کالے نشان چھوڑ جاتی ہے تو آپ جلدی سے اپنا علاج کریں تاکہ آپ اکنی سے چھٹکارہ حاصل کریں اکنی کے لیے میرا یہ اکنی پیک ہے اس لبے میں دو پروڈاکٹ ہیں ایک بڑی بوٹل ہے جو کہ اکنی پیک کے نام سے ہے اور ایک چھوٹی بوٹل ہے جو وائٹ پورڈر کے نام سے ہے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو دن میں زیادہ سے زیادہ مو ہمارے فیس واش کے ساتھ دھونا ہوگا یہ تین چیزوں کا ہم نے اکنی کا پیکج بنایا ہوا ہے اس میں یہ اکنی پیک ہے فیس واش ہے اور حسب معمول یہ فیس پالش ہے اب میں بتا دوں کہ اس کا استعمال کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے رانیز اکنی پیک آپ کو روزانہ رات کو لگانا ہے بڑی بوٹل میں سے ایک ٹیس اس کا بھی طریقہ انٹو ارزو اور انٹو انگلیش بہت آسان الفاظ میں لکھاوا ہے رات کو آپ کو اس بوٹل میں سے بڑی بوٹل میں سے جو اکنی پیک کے نام سے ایک ٹی سپون لینا ہوگا سادے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا کر اپنے چہرے پر لگا دیں دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں دس منٹ میں آپ کا چہرہ ہلکا سا خوشک ہو جائے گا جب چہرہ ہلکا سا خوشک ہو جائے تب اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے اور گیلے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مساج کریں اور اس کا مساج قدر سخت ہاتھوں سے کرتے ہیں کریم کا مساج ہمیشہ نرم ہاتھوں سے کرتے ہیں لیکن اکنی پیک کا جب مساج کریں گی تو ذرا کھڑ دورے ہاتھوں سے کیجئے گا تاکہ آپ کے چہرے پر موجود جو اکنی ہے بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں وہ ریموو ہو اور اس کے بعد آپ مو دھو لیجئے پانچ ساتھ منٹ مساج کرنے کے بعد سادے پانی سے مو دھونے کے بعد آپ اپنے گیلے چہرے پر آپ اسی ڈبے میں موجود ایک چھوٹی بوٹل ہے وائٹ پورڈر کے نام سے اس میں سے آدھا ڈھکن وائٹ پورڈر لے لیجئے اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر دو چار قطرے اس میں اور پانی کے شامل کر کے اپنے چہرے پر اچھی طرح لگا کر اور سو جائیے لگاتے لگاتے یہ وائٹ پورڈر آپ کی سکن میں ڈیزولو ہو جائے گا اور اس وائٹ پورڈر کو لگے لگے آپ سو جائیے پوری رات یہ وائٹ پورڈر آپ کے چہرے پر لگا رہے گا صبح حضب معمول آپ کو مود ہونا ہے اور مود ہونے کے لیے آپ کو یہی فیس واش استعمال کرنا ہوگا یہ وائٹننگ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہوتاللہ اس ڈیڑھ ماہ کے استعمال سے اللہ نے چاہا اللہ کے حبیب نے چاہا تو آپ کی اکنی میں بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا معمولی سے اکنی تو اسی ایک ڈیڑھ ماہ کے پیک سے ہی ختم ہو جائے گی اور ہاں ان بیٹوین جو نشانات رہ جاتے ہیں خدا رہا کسی کریم کا استعمال مت کیجے گا پہلے اکنی کا ٹریٹمنٹ کیجے یہ فیس واش اور یہ اکنی پیک ہے جس کا استعمال کرنا ہے اور جب اکنی کم ہوتی رہے گی تو کالے نشانات ہو جائیں گے کالے نشانات کو ہلکہ رکھنے کے لیے ختم کرنے کے لیے آپ کو اس پیکج میں یہ فیس پولش استعمال کرنا ہوگی ہفتے میں دو بار یہ پاڈر ہے یہ لکوڈ ہے آدھا چمچ پاڈر آدھا چمچ لکوڈ اور آدھا چمچ سادھا پانی لے کر اپنے چہرے پر آپ لگا لیجئے بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے سے اس فیس پولش کو ہٹا دیجئے آپ ریزلٹ دیکھئے کہ کیا ریزلٹ ملے گا آپ کے نشانات بھی سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے اکنی بھی ختم ہو جائے گی اور پیس واش کے ساتھ آپ کو وائٹننگ بھی آئے گی یہ پورا پیکج ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ کا اکنی پیک فیس پولش اور فیس واش اللہ کے فضل سے آپ کو بہترین اس کا ریزلٹ ملے گا اس اسی ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں اور جو لوگ کراچی میں ہیں وہ میری سہولت سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا آپ اپنا کلے ہیں وہ بیوٹی سالون ہے اس کا لوکیشن در آج بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائیں کنوینیٹ کہاں سے کھوم کے کہاں آنا ہے میرا جو سالون ہے وہ سوسائٹی آفیس بلوک ٹو میں ہے پی سی جس کے نام سے ہے اور اگر جو لوگ سوسائٹی آفیس کا ایریا جانتے ہیں تو اس میں انہوں نے موڈل اسکول کا نام ضرور سنا ہوگا اس کو پہاری والے سکول بھی کہتے ہیں جی بالکل اور پہاری والے سکول کے مین گیٹ کے سامنے ایرانیز بیوٹی پالر ہے اور میرے ساتھ ہی میرے بیٹے حکیم مصطفیٰ نیسور رحمان کا کلینک ہے آپ میرے پاس آئیں تب بھی ان سے ملاقات ہو جائے گی ان کے پاس آئیں تو تب بھی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی اور میرے بیٹے الحمدللہ میں بیوٹی کا ٹریٹمنٹ کرتی ہوں اور میرا بیٹا آپ کو صحت مند بناتا ہے اچھا یہ آپ نے یہ کہتا ہے ایکنی ایکنی کا افکورس ریزن میں چاہتی ہوں کہ انٹرنل ہم ایکسٹرنل یہ بھی ٹریٹمنٹ کریں اور انٹرنل جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ ایکنی بار بار ہوتی ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے اس کی تین بجوی پہلا جب بھی ہارمونز ریاکٹیو ہو جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے دوسرا جب بھی خون گارا ہو جاتا ہے تیسری بات یہ کہ جب نظام حضم یا میدہ دسرب ہو جاتا ہے تب بھی ایسا ہو جاتا ہے اور چوتھی بات یہ کہ عمومی طور پر کچھ لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور سب سے آخری بات یہ جن لوگوں کی تھوڑی سی نیند کا ایشی ہوتا ہے یا نزلے کا ایشی ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایکنی ہو جاتا ہے تو جو لوگ بھی یہ استعمال کر رہے ہیں ساتھ میں ایک کام اور کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا ایک تماتل لے لیں ایک نمبول لے لیں اور کورٹر ٹی اسپونل لے لیں حلدی یہ رات کو سونے سے پہلے شہد کے ساتھ ملا کے کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے یہ خون میں ساپ ہونے کی مشین بنا رہے ہیں یہ خون کی سپائی کے لیے بھی ہے ایک بار پھر ریپیٹ کرو ایک بار پھر ریپیٹ کرو تماتل لے لیں نمبول لے لیں اس کو تھوڑے سے شہد نے ملا کر رات کو سونے سے پہلے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ خون کی گرمی کے لیے خارمونج کے لیے یا نزل زگام کے لیے بھی اللہ کے حکم سے بہت کرامت ہے آپ پہ کچھ کہہ نہیں تھی یہ وائٹننگ فیشل ہمارا کمپیٹ ہو گیا جیسے ہی بیٹا ڈرائ ہو گیا کیا یہ ماسک ڈرائ ہونا شروع ہو گیا بلکل ہو گیا یا دو چار منٹ اور رہنے دیں اس کے ساتھ ہی دیکھی اس کا طریقہ بھی بتایا طریقہ استعمال بھی بتایا اور پروڈک بہت ہی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے ایک فون کی دوری پر ہے اب یہ ہماری بات ہو گئی ہمارے وائٹننگ کے پیکج کی بھی اور ایکنی کے پیکج کے بھی اب جب بیوٹی کا مسئلہ آتا ہے تو بالوں کا مسئلہ تو بہت ہی سارے 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 دیکھنے اگلے سیکم ہے کہ اگلے پرگرام میں سرپرائز صرف ہیئرز کے بارے میں اور پھر وہ آپ آئلنگ کرنا بھی سکت بتائیے گا ڈیمو کے طور پر آج ہم صرف چہرے کی بات کریں گلو گلو شادی میں لگا تم پپو بچی تو وہ پپو بچی ہماری بنا رہی ہیں بیوٹی کوئن ہربل کی وہ حیرانی آپا اس سے کوئی بڑھ کے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی اتنا پیارے انداز میں بریف کر یقین کرے میں ان کے اندر کی جو فیلنگ دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کسی طرح ڈیلیور کر دیں کہ آپ اچھے ہو سکتے ہیں آپ خوبصورت ہو سکتے ہیں میں یہ ان کی گفتگو سن رہی ہوں یہ ایک چھوٹی سی ڈیبیا ہے جب آپ نے چہرے کی بات کی کہ ہم نے رنگ بھی گورا کر لیا کریم کے ذریعے ہم نے اسکن کو ٹائٹ بھی کر لیا اس کریم کے ذریعے فیس واش کے ذریعے اپنی اسکن کو کلین کر لیا فیس پالش کے ذریعے اپنی اسکن پر چار چان لگا لیا ایکنی ہم نے ختم کر لیا ایکنی پیکج کے ذریعے لیکن خواتین میں ایک مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ شکر ہے جلدی بول دیا وہ غیر ضروری بال عورت کے حسن میں بہت کمی واقع کر دیتے ہیں بہت انتہا کمی اس کی بہت سارے ریزن ہیں ریزن آپ کو اکیم مصطفیٰ آنی سریمان بتائیں گے اس کا علاج بھی بتائیں گے میں صرف ٹوپیکل یوز کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ان وانٹیڈ ہیئر کے نام سے ہماری پروڈکٹ ہے اور اللہ کے فضل سے یہ ایک ایسی کارگر پروڈکٹ ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے سینکڑوں نئی ہزاروں نئی لاکھوں لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں اور اپنے چہرے کے غیر ضروری بالوں سے نجات پاچکے ہیں جو ہے ان کو کانفیڈنس لیک ہو جاتا وہ شائع پیل کرتی ہے ان وانٹیڈ ہیئر کے نام سے یہ پروڈکٹ ہے اور ایک ماہ کی یہ دوائے چھوٹی سی جادو کی جو ڈیبیا پر نظر آرہ ہے وہ میں دیکھتی ہے جادو کی جو ڈیبیا پوری ایک ماہ کی ہے اس میں تیس چند بچ ہے بتائیں مستفا بھائی کیا ہے اب بتائیں سب سے پہلا تو انوانٹی خیر کے تعلق دیکھیں وہ ہارمون سے ہی ٹھیک 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 اور نومل دور اصلا میں آج جو بچیاں ہیں ان میں پرنے کیا 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 پیدا ہو گئے ہیں تو وہ بچیاں بجائے کچھ استعمال کرنے کے بچیاں بچیاں بلکل صحیح ہے تیسری بات یہ کہ کچھ بچیاں نومل ہی طور پر وہ اپنے ڈائیٹ کا استعمال نہیں کرتی جس کی بجائے سے ان کی جسم میں کمزوریاں پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بجائے سے ان کے مسام اپند ہو جاتے ہیں اور جس کی بجائے سے ان میں بہت سارا اور سب سے آخری اس کا جو لنک ہے وہ وائٹامین ڈی کے حصر اور سب سے آخری اس کا جو لنک ہے وہ اللہ ناکر ایک پروبلم ہوتا ہے جس کو بلڈر کے انفرکشن کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے ویسے تو اللہ اللہ کی حکم سے یہ بیرونی طواب پر بہت فائدے مند ہے اور جن لوگوں کو پروبلل پر جڑی بوٹی آتی ہے اس کا نام ہے تخمے سمحالو اور مجیٹ ان دونوں چیزوں کو ہم وزن لے کر بیس لیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک ٹی سپون پانی کے ساتھ کھائیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اب یہ انوانٹیڈ ہیئر ہونے کی جو وجہات تھیں وہ مصطفی صاحب نے بتایا جن لوگوں کو سیوئر پروبلم ہے ہارمون ڈسٹرپ ہیں اور ظاہرے جو بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تھائرائیڈ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ حکیم مصطفیٰ نیسو رحمان کے پاس آ کر اپنا ضرور علاج کرائی ہے علاج کرانے کے بعد بھی جو غیر ضروری بال ہیں وہ چہرے سے ہٹانا ہوتے ہی ہیں اس کے لئے یہ انوانٹیڈ ہیئر استعمال کرنا ہوتا ہے اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استعمال سے پہلے اپنے چہرے کا کہ آپ تھریڈنگ یا ویکسنگ کر لیجئے اگر تھریڈنگ کراتے ہیں تو تھریڈنگ ویکسنگ کراتے ہیں تو ویکس آپ کرا لیجئے کہ صرف چہرے کے لئے ہے اور اس دوا کو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹی سپون یہ پورڈر لے لیں اس دوا کا انوانٹیڈ ہیئر کا اور اس میں اتنے تیل ملائیں کہ یہ سرسوں کا تیل ملانا ہے اتنا کہ یہ ایک بہترین سا مرہم بن جائے اور اس کو اپنا جو ایفیکٹیڈ ایریا ہے اپنے لیفٹے لے کر جہاں کہیں بھی بعض لوگوں کے چند تک ہوتے ہیں وہاں تک لگا لیجئے کم از کم دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پوری رات بھی لگا کر لگ سکتی ہیں اور یہ میں نہیں کہوں گی کہ ایک بوٹل کافی ہوگی یہ چھے ماہ کا علاج ہے یہ ٹاپیکل یوز کے لیے اور اللہ کے خضل سے اس چھے ماہ میں آپ کے یہ غیر ضروری بال بلکل صاف ہو جائیں گے یہ دوہ آپ کے بالوں کو جھاڑتی نہیں ہے بلکہ کھلے پورس میں جا کر ان جڑوں کو جلاتی ہے جن جڑوں سے یہ بال پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ دوہ ٹاپیکل یوز کے لیے ضرور استعمال کریں اور اندرونی طور پر بھی اپنا علاج ضرور کرائیے کیونکہ جو اندرونی آپ کا علاج ہوگا اس سے آپ کی پرابلم ہمیشہ کے لیے سولو ہو جائے گی اور آپ فٹ ہو جائیں گے خواتین اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو نظرانداز کر دیتی ہیں اور یہ چھوٹی نہیں ہے یہ بہت انسلٹنگ سی فیل ہوتی ہے اور گلٹی فیل ہوتا ہے بندہ ایسی جگہوں پر جاتے ہوئیڈ کرتے ہیں ریزلٹ پروگرام کا وقت ہو گئے ختم اور میں آپ سے انیز بھائی آپ سے مصطفیٰ بھائی آپ سے آپ آپ سے بہت شکریہ کرتی ہوں نیکسٹ ہم نے منڈے کو جو شو کرنا ہے وہ جسٹ ہمارے سر کے بال لڑکوں کے بال یہ جو سب ہے نا یہ پروبلم گنجاپن جن کی داریوں کا پروبلم کام مانے یہ سب گفتگ ہوگی اچھا ہم چلتے ہیں ریزلٹ کی طرف اور یہ ہے دیکھ لیں جی ریزلٹ ان کا اوکے ہے اوکے جیسے بولتے ہیں نا ہر چیز یہ نہیں ہے جو سکن آئی تھی نا عجیب سی ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب ڈرٹی سی سکن ہے اور زبردست لگ رہے ہیں اور سکن بالکل کلیا ہوگی ہے چلے جی آپ آپ کو بہت شکریہ لیو بہت زبردست اور آثینٹک حربل انہوں نے ہمیں انفرمیشن دی اور ناظین اپنا بہت خیال رگے گا ابراہیم شیف ابراہیم کا جو ہے کراچی جو ہے چرغہ اس وقت پر موجود ہے اور آپ دیکھ لیں تینکیو سو مچ شیف ابراہیم اور تینکیو سو مچ سکن سٹن اور شیف فرا آپ بہت پیاری لیڈی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح پرموٹ کری ہیں اور ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہیں شیف ابراہیم نے جو بنایا ہے وہ ہے کراچی کا ہے کراچی چرغہ کراچی چرغہ زبردست تینکیو سو مچ میں خدا حافظ کر رہی ہوں کہ کل پھر تلو ہوں گے جس طرح سورج تلو ہوتا ہے اللہ حافظ